بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس آپ دیکھ رہے ہیں یونیورس آف ریالیٹی یوٹیوب چینل مشہور یونانی مورنہ خیرہ ڈوٹس نے درستی کہا ہے کہ مصر دریائے نیل کی بخشش ہے بے شک دریائے نیل جو دنیا کا سب سے لمبا دریاء ہے مصر کی عظیم تیزیم میں بہت اہمیت کا حامل ہے اس کے وعدے میں لوگ رہتے اور بستے تھے اور اس کے کناروں پر بڑی بڑی تہذیبیں دیں قدیم مصر کے باسیوں کی خوشحالی اور استحکام کا وعد سبب یہی دریائے نیل تھا جہاں وہ ذریعے کام کر کے خوراک فرائم کر سکتے تھے قدیم مصریوں کے دلوں میں دریائے نیل بہت بڑی اہمیت رکھتا تھا یہاں تک کہ انہوں نے اس کی تقدیز کی تھی اور اس کا پانی جسمانی اور روحانی تیارت مذہبی رسومات ادا کرنے اور مرتو کے غسل کے لئے استعمال کرتے تھے انہوں نے دریائے نیل کی پاکسکی کا خیال رکھا تھا ان کا خیال تھا کہ جو دریائے نیل کے پانی کو علودہ کرتا ہے تو وہ دیوتاؤں کے کیسے بچ نہ سکے گا اس بات کا مذہبی کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا تھا اس لئے قدیم مصری بہت وخر سے بتاتے تھے کہ انہوں نے دریائے نیل کے پانی کو علودہ نہیں کیا چونکہ قدیم مصری دریائے نیل کو زندگی کا اولا ان سرچشمہ مانتے تھے اس لئے اس پر ایمان لائے تھے کیونکہ نیل خوشک سالی سے ان کی زندگی کی حفاظت کرتا تھا قدیم مصری اپنے موسیقی کے آلات پر دریائے نیل کے گیت کاتے تھے وہ اس دریائے کے سلاب کو بھی مقدس سمجھتے تھے اس لئے انہوں نے اس کے لئے ایک دیوتا مقرر کیا تھا چنانچہ قدیم مصری مذہبی فکر دکھاتی ہے کہ اس عظیم دریائے کے پیچھے ایک روپ پنہا ہے جس کے ذریعے ذرخیزی لے جانے والا سلاب کا پانی آجاتا ہے اور یہ روح دیوتا کی ہے قدیم مصریوں نے دیوتا حابی کا تصور کیا تھا اور اس کی شکل جیسا ایک موٹا آدمی ہے اور اس کا جسم مضبوط ہے اس کی چھاتی اتری ہوئی ہے اس کا پیٹ بہت بڑا ہے اس کا رنگ سبز اور نیلا ہے ننگا اور لمبے بانوں کا مالک ہے وہ دیوتا حابی کو قربانیاں پیش کرتے تھے تاکہ دیوتا ان کو سلاب نیکی بھلائی اور استحقام بخشے قدیمی مصر کے عقیدے کے مطابق اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دریائے نیل کی تقدیس کے بارے میں بہت سی کہانیوں کی اختراء ہو گئی تھی ان کہانیوں میں سب سے مشہور داستان دریائے نیل کی دلہن کی ہے داستان یہ ہے کہ قدیم مصری ہر سال دریائے نیل کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت کماری لڑکی کو قربان کر دیتے تھے اس لڑکی کو بہترین لباس پہنا کر اور زیورات سے عرصتہ کر کے دلہن کی طرح سجاتے تھے اور جھڑیوں سے ایک مزین جہاز پر سوار ہوتی تھی جو سمندر کی سطح پر چلتا تھا اس کے بعد لوگ اسے دریائے نیل میں پھینک دیتے تھے اس کا خیال تھا کہ وہ دولن دوسری دنیا میں حابی دیوتا سے شادی کرتی تھی اس طرح دریائے خوش ہوتا تھا اور اس کے اس عمل سے بہنے لگتا تھا اور لوگوں کو پانی دیتا تھا کہا جاتا ہے کہ ایک سال دریائے نیل میں سلاب نہیں آیا تھا اس لئے مصر کی سرزمی پر خوشک سالک چھا گئی تھی مصر کے لوگ سوگوار ہو گئے تھے اور کاتھ سالی نے انہیں بہت زیادہ متاثر کیا تھا مصر کے بادشاہ بھی بہت غمین تھے جس نے سردار کاہن کی موجودگی کی درخواست کی تھی اور اسے پوچھا تھا کہ دریائے نیل کا سلاب کیوں نہیں آیا سردار کاہن نے بادشاہ کو بتایا کہ کاتھ سالی کی وجہ یہ ہے کہ دریائے نیل بہت افسردہ ہے کیونکہ وہ ایک خوبصورت کماری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تب بادشاہ نے دیوتا حابی کی دلہن بننے کے لیے انتہائی خوبصورت لڑکی کے انتخاب کا حکم دیا تھا یہ سلانہ روایت کئی سالوں تک جاری رہتی تھی پھر یہ ہوا کہ کہ کاتھ سال بادشاہ کی کروتی بیٹی کے علاوہ ایک خوبصورت کماری لڑکی نہیں ملی اس کے باوجود کاتھ نے تہوار مانانے کا عظم کیا تاکہ دریائے نیل ناراض نہ ہو شہزادی کی لونڈی کو یہ خبر ملی تو بہت افسردہ ہوئی اس لونڈی نے دلہن کو اپنے گھر میں چھپا لیا اور اس کو اپنی بیٹی کے طرح بنا کر رکھا کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اس نے شہزادی سے مشہبت والی دلہن کی شکل میں لکڑی کا مجسمہ اس طرح بنایا کہ وہ بالکل شہزادی کی ہمشکل بن گئی لونڈی نے لکڑی کی دلہن کو سجایا اور دریائے نیل میں پھینکنے کے لیے اس کی تیاری کی اس نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے دلہن کو دریائے نیل میں پھینک دے گی تاکہ کوئی بھی معاملہ دریافت نہ کرے تقریب مکمل ہو گئی اور جشن ختم ہوا سب نے سوچا کہ شہزادی اپنے محبوب دریائے نیل کے ساتھ دوسری دنیا میں چلی گئی بادشاہ کو اپنی کروٹی بیٹی کی جدائی پر افسردگی اور معایوسی کا سامنا کرنا پڑا بادشاہ اس کے غم کو برداشت نہ کر سکا اس کی صحت بھی تیزی سے خراب ہونے لگی اور بستر پر جہاں پہنچے جب لونڈی نے دیکھا کہ بادشاہ اپنی بیٹی کی جدائی کے غم میں مرنے والا تھا تو اس نے اس پر ترس کھا کر شہزادی کو اس کے پاس واپس کر دیا بادشاہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر پھر سے صحتیاب ہو گیا اور پھر اسے خوشیہ نصیب ہو گئی اور اس کے بعد لونڈی نے بادشاہ کو اپنی چال کی کہانی سنائی اس وقت سے ہر سال اصل لڑکی کی بجائے اہل مصر ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں لکڑی کی دلہن بناتے اور اسے سجا کر دریائے نیل میں پھینک دیتے تھے اسلامی ورثے میں دریائے نیل کی دلہن سے جڑی ہوئی ایک اور کہانی ہے کہ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا اور حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر بنے تو عجمی مہینوں میں سے ایک مہینے کی بارہ طریق کو مصر کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں اجادت دیں تاکہ دریائے نیل میں ایک دلہن کو پھینک دیں جیسے ہر سال کا معمول ہے انہوں نے حضرت عمر بن آس کو یہ بتایا کہ اگر یہ رسم ادا نہ کی جائے تو دریائے نیل جاری نہیں ہوگا اور خوشک سالی مصر کا مقدر بنے گی حضرت عمر نے اس سے کہا کہ اسلام میں ایسی کوئی بہودہ رسم جہز نہیں اس کی علاوہ اسلام تو اپنے سے پہلے کی ایسی تمام رسومات جہلیت کو مٹا دیتا ہے تم لوگ اس رسم پر ہرگز عمل نہ کرنا مصر کے لوگوں نے گورنر کے حکم کی تعمیل کی اور اس سال دریائے نیل میں کسی بھی لڑکی کو نہیں پھینکا پھر یہ ہوا کہ دریائے نیل کی روانی بلک رک گئی اور دریائے خوشک ہو گیا لوگ بہت ہی پریشان تھے انہوں نے مصر سے نکلنے کا ارادہ کیا اور کسی اور جگہ جانا چاہتے تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو لوگوں سے کہا کہ تم لوگ انتظار کرو اور میں اپنے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی خط لکھتا ہوں اور جو وہ حکم دیں گے اس پر عمل کیا جائے گا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پورا قصہ بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو ایک رکعہ ارسال فرمایا اور کہا کہ یہ رکعہ دریاء نیل میں پھینک دیں اس رکعہ میں لکھا تھا حمد و صلات کے بعد اے نیل اگر اپنی مرسی سے بہتا ہے تو نہ بہیں اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے بہاتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تیرا بہنا جاری فرما دیں جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے وہ رکعہ دریاء میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے دریاء نیل میں پانی بہا دیا اور اس دن سے آج تک اللہ تعالیٰ نے اہل مصر کی اس پرانی رسم کو ختم فرما دیا اب تک بہت سے لوگ دریاء نیل کی دلہن کی کہانی کو جو فیرونوں سے منسلک ہے ایک سچی کہانی سمجھتے ہیں لیکن حقیقتاً اس کی تصدیق نہیں ہوتی اس لئے اسے بے سند اور بے ثبوت کہانی کہا جاتا ہے مصریوں کے مذہبی عقیدے کے مطابق کہیں یہ بات ثابت نہیں ہوتی وہ کسی بھی دیوتا کے لئے انسانی قربانی پیش کریں علاوہ آزین فیرونی تختیاں اور مختوتیں بھی ہیں جو دریاء نیل اور اس کی سلاب کی حرات بیان کرتے ہیں اور اس میں دریاء نیل اور اس کی کماری دلہن کے بارے میں کوئی ذکر نہیں جسے نیل کے لئے بطور قربانی پیش کیا جاتا تھا فیرونوں کے شورہ اور عدبہ نے اپنے تحروروں میں دریاء نیل کی اس دلہن کا ذکر نہیں کیا دریاء نیل کی دلہن کے خیال کی حقیقت ہی ہے کہ اہل مصر دریاء نیل کی تقدیز کرتے تھے اور ایک خاص دن اس کو مناتے تھے اس عظیم دریاء کے عزاز میں سونے کے سکے اور زیورات اس میں پھینکتے تھے اور سلاب کے وقت اس میں بھی سونے، کانسا اور مٹی کے منائی ہوئے دلہن کو پھینک دیتے تھے تاکہ اس کی نیکی اور بھلائی خوب ہوں برحال دریاء نیل کی دلہن ایک داستہ ہے جسے اب تک اہل مصر دوراتے ہیں مصر کے شورہ اور عدبہ نے بھی اس پر لکھا ہے مختلف فلموں کے ذریعے بھی اس تاستہ کو دکھائے گیا ہے فیرانوں نے اہل مصر کے لئے بے شمار تہوار اور رسم و رواد چھوڑے تھے لیکن ان میں سے کچھ تہوار مختلف عدبار ختم ہو گئے یا غیب ہو گئے اور کچھ اب تک بھی جاری ہیں جیسے دریاء نیل کی دلہن کا تہوار مصر میں اب تک لوگ پندرہ اگست کو یہ تہوار مناتے ہیں اور اس کا نام دریاء نیل کی وفاداری کا تہوار ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ